جامعہ ترمزی میں حدیث ہے ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے آپ دیکھ لیں مال جناب آپ دیں ان سے مرضی کے فتوے لے لیں میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کوئی آپ مولوی لے کے آئیں نا ہنفی چاہے بریلوی ہو یا دیوبندی ہو اور وہ رفع الیدین سے نماز نہ پڑھتا ہو الٹا پڑھنے والوں کے ساتھ جو ہے وہ مصبیہیو کرتا ہو اور جی اونچی آمین کہنے والوں کو مسجد سے نکال دیتا ہو اگر یہی کام سعودیہ والے شروع کر دیں کہ جو وہاں پہ ہنفی ہو جو اونچی آمین نہ کہ اس کی زبان کھینچ لیں وہ اور مسجد سے نکال دیں پھر کوئی حاجم ان کے لیے جا سکتا ہے اور یہ یہی پہ ان لوگ کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں جو لوگ کتاب و سنت کے منج پہ چل رہے ہیں اب اس طرح کا کوئی مولوی ہونا جس کو یہاں پہ دس ہزار تنہاں مل رہی ہو اور وہ کسی ہنفی مسجد میں امام ہو بریلوی یا دیوبندی اس کے آپ کان میں جا کے صرف یہ کہہ دیں کہ پائیس سعودیہ تو ویزہ آئی لاکھر بہتنہا ہے پاکستانی ریائش بھی فری ہے لاکھر بہتنہا ہے پاکستانی ریائش بھی فری ملے گی بس یہ ہے کہ تنپتہ ہے کہ سعودیہ لے رفع دین کرتے ہیں رفع لید دین آجی کیوں نہیں یہ بھی ثابت ہے یہ بھی ثابت ہے سب کوئی ثابت ہے مولوی صاحب تو آرے ٹیڈیج کوئی شاہ پائید ہے سب کوئی ثابت ہو جندہ ہے سب کچھ ثابت ہو جائے گا ایک منٹ میں ثابت ہوگا جو بخاری مسلم کی درجنوں دیسے دکھا کہ رفع لید دین ثابت نہیں ہو رہا نا وہ آپ یہ بس ایک ویزے کی لالش دیں تو رفع لید دین فوراں ثابت ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ مولوی کو سب کچھ پتا ہے وَأَن تُمْ تَعْلَمُونَ جانتے تو ہو یہی علماء یہود کا کردار تھا آج لوگ کہتے ہیں نا وہ حسن نصار صاحب نے وہ نات لکھی ہے تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا تو یہ ہوتا میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے تو ابو جال ہی ہوتا اے دن ہی پتا کہ کیوں ہونا سی اس ٹرین ابو جال نے بھی تھے حضور دے ہونے ہی جنم لیا سی نا یہ اللہ کو پتا ہے کس نے کیا ہونا تھا جو چودہ سو سال بعد بار ماننے کے لیے تیار نہیں ہے وہ ہی کس نہ کہہ سکتے ہیں کہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا تو میں یہ ہوتا یہ میں اس کو پرٹیکولر نہیں کر رہا میں ایک جنرلائز بات کر رہا ہوں موسیقی